السلام علیکم میں ہوں حمزہ وصحیم پی ایس ایکس انیلیسس ہے اگر آج مارکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آج ہی مارکٹ ایک سو باتیس پونٹ کے ساتھ پوزیٹیو بند رہی کی اسی ہنڈر انڈیکس چوہتر ہزار چھہ سو تریسر کی سطح کے قریب بند رہا جب وولیمز کی بات کرتے ہیں تو آج ٹو فٹی ون ملین کا کام کسی ہنڈر انڈیکس پر ہوا اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک وقت میں مارکٹ جو ہے وہ نیگٹیو بھی گئی تھی تو اینیویس مارکٹ جو ہے وہ بری آہ سسٹیمیٹکلی چل رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں آل دو انڈیکس میں تو تیسی ہوئی رہی ہے انڈیکس نیو ہائیز لگائی رہا ہے آل ٹائم آئی روز ہمیں نیو ہائی دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن جو آئیٹم ہے ان کے اندار باری شپٹنگ ان سویپنگ دیکھنے کو مل رہی ہے بہت زیادہ ہی ہمیں ویریشن دیکھنے کو مل رہی ہے آج کوئی آئیٹم چلتا ہے تو کل کوئی آئیٹم چل رہا ہے کچھ آئیٹم تو کنٹینیو ہی چل رہا ہے جیسے ایچ ٹیل تا ہائی ٹیک لبریکنٹ اس کے حوالے سامنا کو بہت ہی پہلے بتا ہے تھا کہ یہ بہت ہی زبردست آئیٹم زبردست ریٹ پہ ہیں اور جو ہے انٹرس ریٹ سے بھی اگر گرتے ہیں تو اس میں یہ ایک بہت بڑا فائدہ من ہوگا تو یہ ایک مسلسل ریلی ہی کر رہا تھا آج بھی اپڑ لوگ لگا تھا پھر ہائی سیڈ سے اس کندر بھی پروفر ٹیک لگائی تو مارکٹ جو ہے وہ سوچنگ این سوپنگ کر رہی ہے آج جیسے ہم نے دیکھا کہ آئیٹ وائل نگیس کے جو صورک تھے وہ نیچے آئے کل وہ اچھے چل رہے تھے اسی طریقے سے ایک دو دن سے ہم نے فرٹیلائزر اور بینکز کے اندر بہت اچھی موموانٹ دیکھ رہے دو تین دن سے ٹھیک ہے نا جیسا ہم نے دیکھا تھا کہیں دنوں سے بلکہ کافی روز سے جو ہے یہ بلکل ہی پرفارمنس نہیں دے رہے تھے اور اب یہ پرفارمنس دینا شروع کی انہوں نے تو یہی بات ہے سوچنگ ان سٹیپنگ تو ہمیں مسلسل دیکھنے کو ملی رہی ہے آٹو میں کچھ مسلسل چل رہا ہے جیسے گیل ہو جاتا ہے باقی کچھ سکرپ میں بھی جیسے جیچے نائے ان کے اندر پروفیٹ ٹیکنگ دیکھنے ہی چل رہا ہے اب آپ ایک بات بتائیے جب آٹو کے اندر تیزی ہوگی تو پھر اس میں سے سب سے بینیفٹ والا سیکٹر کون سا ہوگا ٹائر والا ٹیک ہے نا ٹائر والی کمپنی بہت بینیفیشن ہوگی اس لئے آج جیٹی و آئی آر کے اندر بھی بڑی اچھی مومنٹ آئی ٹیک ہے نا تو اس لئے یہ بھی ایک اچھے آئیٹم ہے جیٹی و آئی آر جیسے آج بھی اچھی مومنٹ رہی بہت اچھی ایکٹیوٹی جو ہے اور جتنی آٹو کی ریلی ہوئی ہے اس حضاب سے تو یہ بہت ہی سستے مل رہے ہیں بیچ پہ پھر ہم نے چھوٹے آئیٹموں میں تیزی دیکھیں تو مارکٹ جو ہے وہ سوچنگ این سوپنگ اور ہر آئیٹموں میں جو ہے وہ تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے جو ہے وہ سرلے جو ہے وہ ملین کا کام اس کے اندر وہاں جہاں آہ اس کے اندر آج تھوڑے ڈب بھی آیا جس کے دی کچھ مٹیل الفمیشن آئی تھی کہ یہ ہنڈیٹ پرسنٹ جو ہے وہ سرلے پاکستان کا ڈسپوزل کر رہی ہے ہم نیٹوک چوالیس پیسے پلس رہا ہم زبردست ایکٹیوٹی رہی ڈیوٹیل دو پیسے نیچے آیا جہاں ڈیوانزمنٹ رپن پیسے پلس جب آخری پانچ میں سے نیچے آیا جیسے ڈیوی آئی سی آروج میٹرو پولیٹن سٹیل بھی آج وولیوم لیڈر رہا مطلب ایکٹیوٹیو لوگ کے پاس چل رہا بہت اچھے وولیومز جو ہے ہمیں ڈپ سائٹ سے دیکھنے کو مل رہے ہیں پھر جو ہے باقی تو موسیلی سب اللیکوڈ ہو جاتا ہے سی ایس آئیل ہو جاتا ہے سی ایس آئیل ہو جاتا ہے باقی تو موسیلی سب اللیکوڈ ہی ہے انڈرنیشنل مارکٹ میں کموڈریز کو بات کرتا ہے تو سیوٹی سیوٹی سیون ڈالر ایڈی پور سینٹ کے پاس ریٹ کر رہا ہے جب ڈس ڈالر پوزیٹیو ہے تئیس سو ستر کے پاس تو اوورال کلوڈ آئیل کافی نیچے آیا ہے اور ایکسپیکٹیشنز ہے پیٹرول پائیسز ان کی رات کو تو ایکسپیکٹیشنز یہ ہی ہے کہ ایک فال آ سکتا ہے ایٹیز آنٹ بس ہو پہتا تو مینیمم فال کی بات کر ہی رہے چودہ پندرہ تک کی بھی لوگ بات کر رہے ہیں یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ اوورال جو ہے وہ ہمیں انفلیشن کافی زیادہ پونڈ ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جیسے ہم نے بیچ میں دیکھا کاریوں کے ریٹ ٹوٹ ہے اس بات موبائل فونس کے ریٹ ٹوٹ رہے اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں تو پیٹرول پرائیسز بھی نیچے آ رہی ہے ڈالر بھی آپ کا سٹویبل ہے اس سب چیزوں سے ہی جو کنزیومر اور بزنس کونفیڈنس ہے وہ ایک دم سرج ہو جاتا ہے اور جیسے ہی یہ جب ایک بات کنزیومر اور بزنس کونفیڈنس سرج ہو جائے نا پر چاہیے حالات جیسے بھی ہو اگر ان دونوں کی کونفیڈنس بڑھ جاتا ہے نا تو اوورال جو بزنس ایکٹیوٹیز ہیں انویسمنٹ ایکٹیوٹیز ہیں وہ سب مارکٹ میں زبردست ہو جاتی ہے اور آپ کا یہ جو ماشی پایا ہے وہ چلنے شروع ہو جاتا ہے اسی طرح کی ہم دیکھ رہے کئی روز سے فپی لپی کے ڈیٹا کے اندر فورینرز کی مسلسل بھائی ہے یہ کیوں بھائی ہے فورینرز دیکھیں بہت ہی انٹیلیجن لوگ ہو تھا ایک بات یہ بات سمجھ لی گے گا فورینرز بہت ہی انٹیلیجن لوگ ہیں وہ صحیح وقت پہ پیسا ڈالتا ہے صحیح وقت پہ پیسا نکالتا ہے ہم نے دیکھا تھا دو ہزار اکیس میں مارکٹ پلس ہوتی تھی 4748 اس وقت فورینرز کی مسلسل سیلنگ ہوتی تھی 38000 تک انہوں نے سیلنگ کی ان کو پتا تھا حالات خراب ہوئے پھر جب بھائی ہے تو آپ دیکھیں اب بھائی ہے تو فورینرز جو ہے نا وہ انٹیلیجن انویسٹر ہے اس میں سے آتا ہے اور ان کی بائنگ ایک بہت ہی اچھی سائن اور پاکستان سٹوک اچھی میں کئی سالوں باد اتنی اچھے انفلوز دیکھنے کو ملنا ہے اور یہ سب کیوں ہے کونفیدنس ہائی ہونے کی وجہ سے کونفیدنس ہائی ہوگا نا اور ویسے بھی میں بات کرو تو ویسے ہی ہے آپ دیکھیں گے اتنے سستے ریٹ ہوئے وے آئیٹم ہو کے یہ تو کچھ مارکٹ کے حوالے سے ہو جاتا ہے اب چلتے ہیں ٹیکنیکل چارٹس پر ٹیکنیکل ہی دیکھتا ہے مارکٹ کیسا پر فرم کر سانتی ہے دیکھیں سب سے پہلے جیسے میں نے پہلے بھی کہا مارکٹ کو انڈیکس کے ساتھ کم پیر کرنا سٹوک کو غلط ہوگا کیونکہ ویریشنز کافی زیادہ ملو گی سٹوک میں کوئی آئیٹم چلتا ہے تو کوئی آئیٹم جو ہے وہ زیادہ گرتا ہے کچھ زیادہ بڑھتا ہے یوں چل رہے ہم سٹوکس کو بھی اچھی تحقیق سے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں کیسی ہنڈرین ڈیکس کی بات پھل لیتا ہوں کیسی ہنڈرین ڈیکس جو ہے آج سپیشلی ڈیکس کی ہائی لگا ہے پچھتر ہزار ایک سو پندرہ کا پھر مارکٹ میں ڈپ آئی زبردس ڈپ آئی اور چہتر ہزار چار سو چالیس کو ٹیس کیا ہائی سائٹ سے ساتھ سو پونٹ کی گراوٹ بن جاتی ہے پھر کچھ ریکوریز آئے اور اس بار کی جو ریکوری تھی وہ تھوڑی ویک تھی پچھلے ہائی کو بریک نہیں کر سکھی اور ویجیکشن ہی مل گئے پچھتر ہزار کے پاس سے اور پھر مارکٹ نیچے آگئی اور ابھی بنجی چہتر ہزار چھے سو تریسٹ سے تو یہ جو لور ہائی مارکٹ نے آج مارا پریویس ہائی کو نہ بریک کر پانا یہ کس چیز مومینٹم ٹوٹنے کی مومینٹم ویک ہونے کی ٹھیک ہے نا جو ہم نے مختلف سٹیل اور سیمنٹ کے سٹوک آج نیچے آئے تو اس لیے ہماری کوشش ہو نیچے ہم سٹوکس کو پر زیادہ توجہ دے مارکٹ کو تو بڑھا ہی رہے نمبر زیادہ لائی رہے ٹھیک ہے اور آئیٹم بھی جیسا بتایا سوچ ہو ہی رہے اس وقت ریزیسٹنس لیول مارکٹ کا ہے پہلا اور بڑھا ایمپورٹنٹ ہے 15 minute کی ٹائم میں چاہے آپ دیکھیں چہتہ ہزار نو سو ہی رہے اس بریک آٹ پاہ لے سو ٹھیک ہے اور اس کے بعد اللہ رہے کا وہ وہاں نے چہتہ ہزار پانچسو 75835 ڈاؤن سائٹ پر سپورٹ گرم ہے چھوٹ گرم ہے چھوٹ گرم ہے چھوٹ گرم ہے ڈالہ درمیان نیک اور مانار سپورٹ غلو رہے ھو ہتر ہزاردو سو پچاس کھا اور فائنل آپ کا سپورٹ لگا جاتا ہے تیہتر ہزار ساتھ سو بیس کا تو یہ مارکٹ کے لئے سپورٹ ایڈ رزیسٹنس لیل رہیں گے انہی لیل کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے مارکٹ کیونکہ تیز چلی رہی ہے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کیونکہ مارکٹ تیز ہے تو ہمیں بائی آن ڈپ کرنی ہی چاہیے کیونکہ تیزی کہنا تیزی کا تو بائی آن ڈپ کرنی چاہیے اور کیونکہ اب یہ تیزی ہے وہ اتنا زیادہ مارکٹ کیا جا سکتا ہے مارکٹ تو تیزی ہی ہے اتنی ہے جتنی مارکٹ تیز ہوئی ہے جتنی زیادہ مارکٹ نے رہلی کی ہے چند ہزار پوائنٹ مارکٹ کی اس تیزی کو نہیں تو رہی ہے میں ویسی باتا رہا ہوں آپ کو ایک ایک مثال کے طور پر دس ہزار پوائنٹ مارکٹ چل گئی ابھی 65000 سے ٹھیک ہے نا دس ہزار پوائنٹ کے اگر دو تین ہزار پوائنٹ کی بھی مندی آ گئی نا میں ایسی ہی آپ کو ایک theoretically بات کر رہا ہوں hypothetically کہ اگر مارکٹ میں دو تین ہزار پوائنٹ کی بھی مندی آ گئی نا تو مارکٹ میں وہ مندی ہوگی ہی نہیں مارکٹ کا جو ultimate trend بن چکے نا وہ اس وقت اپرند مجھے گا اس کو کہیں گے اس کو کہیں گے adjustment کچھ ہوتی ہے minor adjustment کچھ ہوتی ہے major adjustments جو کہ مارکٹ کو مزید لمبی ریلی کیلئے تیار کرتے ہیں تو مارکٹ تو تیزی ہی ہے مقصد یہ کہنے کا ادھر itemوں میں بڑا انہوں نے switching and swapping چل رہی تو item ہمیں selectively اچھے چوز کرنے چاہیے کچھ item کہ ہم نے آپ کو rate بھی بتائے ہوئے city pharma آپ کو بتائے ہوئے 70 روپے sorry 30 سبے 60-80 پیسے کا level بتایا ہوئے آج 31 سبے کے پاس بند رہا ہوں تو ہم item کے آپ کو rate بھی بتا رہے کہ ان item کو کس rate پہ لینا چاہیے اب میں کچھ comment دیکھ رہا تھا اس میں سوال تھا treat کا دیکھیں treat کے حوال سے میں بتاؤں نا ہماری آپ دیکھیں گے میری ویڈیوز تو ہمارے اس میں ایک ہی mock up ہوتا ہے treat treat کو سارے 16 کے نیچے لیں مطلب 16-20-16 روپے کبھی بار یہ 15-80 بھی آ جاتا ہے وہ bonus buying ہوتی ہے تو اس rate پہ نیچے اس کو جمع ہی کیا کریں اور بیچے کتنا روپیہ 50 پیسے سے روپیہ تو یہ دیتا ہی ہے 17 روپے اوپر target رکھے وہ اتنا دیتا ہے تو اس کے اندر کام ہی اس طریقے سے کرنا چاہیے اب اس کو لے کر نہیں بیٹھنے item ہے کوشش لیا کریں یہ جو pattern بنایا ہے اسی pattern ان کے ساتھ follow کریں ہم لے کر ہی بیٹھے رہیں گے تو time بھی waste ہوگا اس کا جو best طریقہ بہت اچھے support level پہ آیا ہے اس وقت ٹھیک ہے نا ہو سکتے ہیں یہاں سے ایک مثال کے طور پر 20-30 پیسے اور بڑھ جاتا ہے تو ہم ہمیں کیا کرنا ہے ایک پکی بائنگ کرنی ہے نا پکی بائنگ کے لئے ہم اس کو نیچے جمع رہیں گے 16-20 16-10 ان levels کے پاس 16-30 اور جتنا نیچے جائے گا ادھر اور بائنگ کریں گے کتنا ٹارگٹ رکھیں گے آرام سے 50% روپیا اس کا ٹارگٹ ہوگا تو اس طریقے سے اس کے اندر کام کر سکتے ہیں اس وقت 16 ڈوپی 67% سپورٹ لیول ہے اس کو تو رہے گا بھئی یہ اچھا خاصہ نیچے آ سکتا ہے مطلب ہمارے بائنگ لیول کے پاس آ سکتا ہے تو طریقہ کاری یہ ہونا چاہیے ٹریٹ کے ساتھ پھر سوال آیا ہوا تا ٹی پی ڈوپی کے حوالے سے بات کرتا ہے تو یہ ایک چینل کے اندر پر فارم کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس وقت اچھے ٹرینڈ لائن کے سپورٹ لیول پہ یہ موجود ہے مزید بھی میں بات کر دوں تو پرائیز ایکشن وائز بھی ایمپورٹن لیول ہے جو کہ بنتا ہے لیول گیارہ روپے 45 سے 50 پیسے کا یہ رینج بن جاتی ہے یہ پرائیز ایکشن وائز ایک بہت بھی اچھا ایمپورٹن لیول ہے بھی دیکھیں گے تو یہ اچھا سپورٹ لیول لائے اور جائیں گے تو یہ ایک اچھا سپورٹ لیول ثابت لائے گیارہ روپے 40 سے 50 پیسے کا لیول یہ اچھے انریٹوں کے پاس شورٹ ٹرم میں ادھر بائیں کر سکتا ہے اگر گیارہ 40 کو بریک کرتا ہے اچھا اب کچھ لوگوں نے کافی ٹائم سے ہے نا لے کر رکھا ہوئے اس کو کس کو ٹی پی ایل پی اور کو تو دیکھیں میں یہ ہی کہوں گا ابھی یہ آئیٹم چلے ہی نہیں نا ان کی بار ہی یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا 50 پیسے روپیا بڑھ جانا یہ ابھی یہ چلے ہی نہیں آئیٹم ٹھیک ہے نا یہ ان کی بار ہی نہیں کہلائی جائے گی یہ یہ آئیٹم کب چلتے ہیں عمومان طور پر جب مارکٹ جو ہے اتنے ہائی پہ پہ پہنچ جاتی ہے اتنے ہائی پہ پہ پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے کہ اب مارکٹ کو ایک اچھی کاسی گراؤٹ آنے والی ہوتی ہے تو یہ آئیٹم چلتے ہیں اور وہ بھی اچھا خاصا چلیں گے آپ دیکھیں گے ہر دو تین سال میں ہی آئیٹم چلتے ہیں جیسے یہ ہو گیا ڈبل جی اے لوکیا تو یہ ابھی ان کی باریا نہیں ہے جب باری آئی یہ جب یہ چلیں گے ٹھیک ہے نا اور یہ کوئی بھی نہیں پریڈک کر سکتا کب ان کی باریاں یہاں کوئی یہاں پہ لے کر رکھنا چاہتا ہے بھول سکتے تو الگ چیز ہیں ٹھیک ہے نا لیکن فیل وقت مارکٹ میں اتنی تیزی چلیں کہ ان سے بہتر آئیٹم موجود ہے شورٹ میں میں آپ کو اس کے حال سے بتاتی ہمارے پاس وہ ہے PSO PSO کے حوال سے بھی کافی کمنٹ میں آ رہا تھا دیکھیں PSO نے اس بار کی پوری ریلی میں اس نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا اسپیشل یہ میں جو دس ہزار پونٹ کی ریلی کہوں گا اس میں اس نے بلکل بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا کیونکہ آپ پندرہ اپریل کا ریٹ دیکھ لیں 186 کا حال تھا closing بھی اسی کے پاس آج بھی 180 روپے پچاس پیسے کے پاس ہی ہے تو اس نے اس پوری ریلی میں ہی پارٹیسپیٹ نہیں کیا فیلوک یہ ایک رینج کے اندر ٹرپ ہے جو کہ 185 سے موٹا موٹا 185 سے 175 یہ دس سوپے کی رینج کے اندر perform کر رہے ہیں اور اسی کے اندر ہی اس کو لینا چاہیے بیسکلی اس کا جو یہ 180 کا جو سپورٹ لیول ہے یہ بہت ہی اچھا ہے ٹھیک ہے یہ 180 کا بڑا ہی اچھا سپورٹ لیول ہے اور جیسے ہی اس رینج کا بریک آؤٹ کرے گا مطلب مثال کے طور پر 185 سے 186 کا لیول ہے جب تک اس کو بریک نہیں کرے گا اس کے اندر نیو ریلی نہیں آئے گی 186 کو یہ بریک کرے گا تو پھر اس نے ایک ریلی آئے گی جو کہ پھر اس کو ونسکین لے جائے گی 190 پلس 200 210 پھر وہ لیول جائیں گے فیلوک جو ہے یہ ایک رینج کے اندر ہی جو ہے وہ پساب ہے ڈپ پہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے یہ بہت ہی اچھا ہوتے 178 177 کے لیول کے پاس ادھر اس کے اندر بائیں کرنی چاہیے 174 کے سٹوپ لس کے ساتھ 177 176 ان لیول کے پاس بائیں کریں تو شورٹ ٹرم میں یہ آپ کو 2-5 ریلی دے جاتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے ڈپ پہ دیکھا جا سکتا ہے پھلوک شورٹ ٹرم میں ہی کام کرنا چاہیے جب تک یہ بریک آؤٹ نہیں کر دیتا اور جب یہ بریک آؤٹ کرے گا تو اس کے اندر جو ہے ایک بہت ہی بڑی ریلی آئے گی کے علاوہ کے میں بات کر رہا ہوں تو مارکٹ میں یہی سٹریٹیجی ہونی چاہیے سوچنگ سوپنگ کے ساتھ کسی ایک آئٹم میں ہی نہیں رہنا چاہیے جہاں موقع ملے جہاں نفع ہوا بیج کر کوئی اور آئٹم کی طرف تبدیل کر لینا چاہیے تھوڑا مارکٹ ہو تیزی مارکٹ کا ٹرینڈ اپ ٹرینڈ ہی چل رہا ہے تو انڈیکس میں تیزی ہے بس آئٹم میں تیزی کرنی ہے ٹھیک ہے وہ آہ جیسے جو اسی حساب سے آپ کو ہم گائیڈ بھی کر رہے تو اسی کے ساتھ میں اچھا چاہتا ہوں ویڈیو اچھے لگی ہو تو لاس بھی لائک اور چلال کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہوگا میں ہوں عمزہ عسین پی ایس ایکس انیلیس سے